السلام علیکم، علی رضا ہے آج کے بھی لوگ میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسی چار باتوں کے بارے میں کہ اگر ہم ان باتوں کو فالو نہ کریں اور ان سے بچ کے رہیں تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی تو وہ کونسی چار باتیں ہیں کہ اگر ہم ان سے بچ کے رہتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں تو ہم اپنی زمگی کو آسان سے آسان تر بنا سکتے ہیں سب سے پہلی جو بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسی گلتی کرتے ہیں کہ ایٹا ٹائم بہت سے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت میں بہت سے کاموں میں مشغول ہونا یہ انسان کو ہر وقت پریشانی اور تضبزب کا شکار رکھتا ہے ہر وقت اس کے لئے مشکلات کرتا ہے کہ وہ کسی ایک کام پر فوکس نہیں کر سکتا تو ایک کام پر جو انسان فوکس کرتا ہے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے وہیں انسان کامیاب ہوتا ہے فور ایمپل جب سٹوڈنٹ سٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو اسے ساتھ کھانا نہیں چاہیے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھنی چاہیے تو اسے صرف سٹڈی پر فوکس کرنا چاہیے سٹڈی کے وقت سٹڈی کھانے کے وقت کھانا کیونکہ اگر وہ ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کرے گا تو دونوں کام کرتے ہوئے اس کے لئے بے سود مند ہو جائیں گے فائدہ اسے نہیں دے گی تو ایک وقت میں ایک کام انسان کو کرنا چاہیے اور دوسرا پوئنٹ وہ کونس ہے جو نہائیت ہی اہم ہے اور ہر ایک کی زندگی کے لئے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے راز اور اپنے ارادے کسی دوسرے سے شیئر مت کریں کیوں کیونکہ جب ہم کسی کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے سیکرٹ سے اپنے راز تو ہر بندہ اپنی سجیشن اپنے کومنٹس اپنی آرار رکھتا ہے تو کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی حوصلے پست ہوتے ہیں جو ڈسکریج کرتے ہیں آپ کے ان ارادوں کو آپ کے ان سوچوں کو پائے تقبیل تک نہیں پہنچ گئے دیتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو بتا ہے کہ بات ایسی ہے کہ حاسد بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے انہیں اپنے سیکرٹ شیئر کیے ہیں اپنے راز شیئر کیے ہیں پلانس شیئر کیے ہیں تو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ آپ پہ کوئی حسد کرتے ہیں تو اوویس ہے کہ حسد کرنے والے کی حسد سے قرآن نے بھی ہمیں کہا ہے کہ اللہ ہمیں بچا کے رکھے تو اپنے سیکرٹس اور پلانس جب تک وہ کامیاب آپ نہیں ہو جاتے کسی کو شیئر مت کریں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کیونکہ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ میں لوگوں کے شرط سے کیسے محفوظ رہا ہوں یا لوگ مجھے میں ہمیشہ لوگوں میں رسوہ رہتا ہوں میں اس رسوائی سے کیسے بچوں تو مولا علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچو تو اپنے ارادے اور راز دوسروں کو مت بتاؤ کیوں کیونکہ جو ہمارا راز ہے وہ ہمارا قیدی ہے تب تک جب تک ہم اسے کسی کے سامنے شیئر نہیں کرتے اور جب ہم اسے کسی کے سامنے شیئر کر لیتے تو ہم اس کے قیدی بن جاتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی مقام حاصل کر لیتا تو اس کے بعد وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے آگے نہیں بڑھتا وہ سٹاپ کر دیتا اپنی لرننگ کو اپنے آگے بڑھنے کو انفلوینسنگ کو ہر چیز کو اگر آپ کے پاس کچھ انویسمنٹ ہے تو آپ بینک بیلنس بنا کے بیٹھے رہیں اور وہ آپ کی چیز یوز ہوتی رہے اور وہ ہی آپ سٹاپ ہو جائیں یا آپ کسی ایسی پوز پر پہنچ گیا جس سے اگر آپ کوئی مزید لرننگ حاصل کرتے ہیں تو آپ اپگریڈ ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ اپگریڈیشن کا سوچیں لرننگ کریں بکس پڑھیں سرچ کریں سکل سکھیں ہمیشہ خود کو سکل فل بنائیں کبھی بھی رکنا نہیں ہی ہے رکنے والے کو زمانہ رون دیتا ہے تو اس رون دنے سے بچنے کے لیے خود کو بچانے کے لیے ہمیشہ لرننگ کرتے رہیں خود کو اپگریڈ کرتے رہیں جدت پسندی ہمیشہ اپنے آپ میں رکھیں اور آگے بڑھیں چوتھا جو پوائنٹ ہے جو ہر انسان کو تکلیف دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے جو امید رکھتے ہیں ہم دوسروں سے تو توقعات رکھتے ہیں hopes sustains life it's true لیکن دوسروں سے جو ہم توقعات رکھتے ہیں اور جب وہ ہماری ٹوٹتی ہیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے کبھی کسی سے امید نہ رکھیں ہاں اور ایک کے ساتھ اچھائی بھلائی اور اچھا بھید کریں لیکن کسی سے امید مت رکھیں کیونکہ یہ بھی فرمان ہے کہ جس سے بھلا کر اس کے شرط سے ڈر تو بھلا کریں نیکی کریں لیکن کسی سے امید نہ رکھیں کہ ان رسپونس آپ کو ہی ملے گئے عجر دینے والا رب کی ذات ہے اللہ سے توقع رکھیں اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ محمد والمحمد کے ساتھ کے ہماری دنیا و آخرت سوار جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصیر ہو حمید ہمیشہ سلامت رکھیں دنیا و آخرت میں و السلام